اسلام علیکم in this video you are going to learn how to create analog clock using react js جی دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ چس طرح سے آپ یہ ایک analog clock بنا سکتے ہو react کی مدد سے اس سے پہلے میں نے ایک java script کی مدد سے آپ کو بنانا سکھایا تھا اس کا لنک آپ کو نیچے description میں مل رہا ہوگا اور اوپر card section میں بھی مل رہا ہوگا اور end screen پہ بھی میں ڈال دوں گا تو یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے جو computer کا time ہے اس کو لیتا ہے اس کے جتنے بھی گھنٹے ہیں منٹس ہیں اور جتنے بھی اس کے seconds ہیں ان کو لیتا ہے اور ان کو یہ analog clock میں convert کر دیتا ہے بھر قیدہ طور پر جس طرح سے second change ہوتے ہیں اسی طرح سے second والی جو needle ہے second والی سوئی ہے وہ بھی change ہوتی ہے سیم اسی طرح سے ہمارے minutes بھی change ہوتے ہیں ہمارے hours جو ہیں وہ بھی change ہوتے ہیں تو اس سے ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں میں ابھی آپ کو explain کرتا ہوں اس سے پہلے میں نے اس کے css جو ہے اس میں include نہیں کیcss میں آپ کو دوں گا آپ کو نیچے اس کا link بھی مل رہا ہوگا آپ ہاں سے copy کر سکتے ہیں میں اس میں آپ کو css کر کے نہیں بتا رہا کیونکہ وہ یہ css کا lecture نہیں ہے وہ اگر css کا کریں یعنی آپ کو سمجھانے لگ گیا تو زیادہ time لگ جائے گا لیکن اگر اب css سیکھنے میں بھی interested ہو تو css کے اوپر ایک انٹائر course بھی مجود ہے سکسٹی ڈی چیلنج بھی مجود ہے اور سیم اس طرح کا clock میں نے پہلے جاواسکرم کے مطلب سے بتایا تھا اس میں میں css خود یعنی رائٹ بھی کی تھی اور آپ کو ایک ایک چیز سکھائی تھی تو اب وہ والی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں میں دو یہ اس کا سرکل ہی بنانا ہے جس میں اس کے جو منرس ہیں وہ ایک سرکل میں آ رہے ہیں تو ہم اسے start کرتے ہیں تو میرا جو ایک سروار ہے وہ ہے 3000 کے اوپر اور سیکنڈ سروار ہے میرا 3001 کے اوپر تو یہ ہمارا as demo رہے گا اور یہ ہمارا as project رہے گا جس کے اوپر ہم projects کریں گے مطلب جب project کریں گے تو اس کا preview ہم اس پر دیکھیں گے 3001 کے اوپر اور 30000 جو یہ ہمارا as a demo رہے گا تو میں یہاں recordator open کرتا ہوں تو اس میں ہمارا پاس سیم جس طرح سے ہر ویڈیو میں ہوتا ہے ہمارا پاس components already بنے ہوئے ہیں react مارا پاس install ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ اس طرح سے reactor install کرنا اس کی basic چیزوں کو آپ کو نہیں پتا component create کرنے کا نہیں پتا class component کرنے پتا تو اس کے حوالے سے ایک انٹائر course موجود ہے آپ کو series ویڈیوز مل رہی ہیں اور ایک complete 8 گھنٹے کا course react کا وہ بھی آپ کو مل رہا ہوگا آپ چینل ویزٹ کر سکتے ہیں اور مجھے یاد رہا تو ہمارا description میں بھی دے دوں گا تو وہ آپ ایک complete 8 hour course وہ آپ لیں اس کے بعد آپ ان projects یا یہ project والی یہ series ہے اس کو start کریں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آتی جائے at least جو basic ویڈیو والا course ہے وہ تو آپ لازمی لیں نا ان projects کرتے ہوئے تمہارا ایک index.js اس کے ساتھ app.jsx یہ اس کے ساتھ لنک ہے اور اس کے اندر ہم component use کریں گے تو میں نے ایک component بنایا ایکو lock کے نام سے components والے filter کے اندر اور اس کو میں نے یہاں پہ بنایا ہے simple class component لگایا اس میں میں نے return میں ابھی کوئی value pass نہیں کی اور اس کو app.jsx میں میں نے اس کو call کا لے جیسے ہم normal component کو call کرتے ہیں تو میں آپ کو again کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ان چیزوں کی نہیں سمجھ جا رہی تو آپ ایک دفعہ جو بیش سے course ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ یہ بھی مشکل نہیں آپ اس کو خود سرائٹ بھی کر سکتے ہو اگر آپ کو react کے no ہو ہے تھوڑی بہت تو لیکن اگر آپ میں سرے سے react کے ہی نہیں تو آپ پہلے اس کا base course لے لو تو ہم نے یہاں پہ اس کے component کو call کر لیا آپ یہاں پہ clock والے component میں جو بھی چیز لکھوں گا وہ ہمارے پاس یہاں پہ براؤزر میں ڈسپلی ہو گیا میں نے ڈی ڈی لکھا تو یہاں میں ہمیں ڈی ڈی پرنٹ اوٹ ہو گیا اس کو ساتھ میں سمارل سکرین پہ کر لیتا ہوں تاکہ ہم ساتھ میں اس کا live preview جل جل سوچ کر سکے یہاں سے اس طرح سے تو اب اس کی css جو ہے یہ بس اس کی css موجود ہے اب یہاں پہ اس کا screenshot بھی لے سکتے ہو بلکل basic سی ہے اس میں کوئی یعنی زیادہ code نہیں ہے 100 line ہے اس میں اور دو دو سمیلے لائنوں کی ہیں دو دو تین دن وارڈ سے بنتے ہیں لائنوں کے یہ properties ہیں اور مطلب پوزیشن ہم نے یوز کیا اور پوزیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اس کا مہاردیا نے left right کے ذریعے اس کو align کیا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ اس کا screenshot لے سکتے ہو clock کا اس کے بعد clock کے افٹر کے اوپر یعنی اس کا تھوڑا کسا جو آپ کو box shadow وہ تھوڑا سا transmission اس کو نظرہ آ رہی ہے اس کے بعد ہاور والی جو handle ہے جو گھنٹو والی سوئی ہے اس کا منٹس والی سوئی کا اور اس کے بعد ہے second والا جو hand ہے second والا handle اس کا اور اس کے بعد clock کے اندر جو spent آئے گئے جیتنے میں آپ کو نمبر لکھے ہو ہیں وہ اور یہاں پہ اس کے بعد ہر نمبر کے اوپر جو css apply کی ہوئی وہ یہاں سے copy کر سکتے ہو اور اس کو یہاں پہ apply کر سکتے ہو یہاں سے آپ اس کا screenshot لے گئے خود سے بھی لکھ سکتے ہو اور نیجر description میں جا کے copy کر سکتے ہو اب آتے ہم اپنے main components کے اوپر clock.jsx کے اوپر تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے یہاں پہ ایک حمل لگائیں گے اس میں constructor ابھی ہمارے ڈی ڈی یہاں پہ غیب ہو گیا کیونکہ ہم نے یہاں سے ختم کر دیا تو اس میں ہم constructor use کریں گے تو یہاں پہ لگاؤں گا constructor اب constructor بھی میں نے آپ کو already اس course میں explain کیا ہوا ہے اب اگر constructor explain explain کرنے لگ گیا تو ہمارے پوری جو ویڈیو ہے اس کا جو length ہے وہ بار جائے گی تو constructor constructor کے اندر ہم لگاتے ہیں props props اور اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنا جو ہے وہ ایک state لگاتے ہیں this dot state this dot state اور اس کو ہم یہاں پہ equal کریں گے اس کے اندر ہم لیں گے time اس کا جو فیسٹ ہم اس میں parameter لیں گے فاسس کا جو data لیں گے وہ time لیں گے اور time کو get کرنے کے لئے ہم لکھتے ہیں new date جب ہم new date کو get کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس date time minute second سب کچھ جو ہے نا وہ اس کے اندر include ہو جاتا ہے constructor use کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ کلا اس کا component use کریں گے component اس کا use کریں گے date amount component did mount تو یہ کیا یہ بھی میں نے components والی series میں explain کیا وہ آپ ایک دفعہ جا کے لازمی دیکھ لو اور اس میں ہم this dot time id جو بھی میں پاس time کی ڈی ہوگی وہ اور اس کو ہم set interval اس کے اوپر ہم interval لگائیں گے یہ سمجھل ایک جو seconds ہیں ان کا time period ہوتا ہے آپ کتنے seconds کے بعد ایک function کو repeat کروانا چاہتے ہو کتنا آپ end کروانا چاہتے ہو یا جو بھی آپ functionality apply کرنا چاہتے ہو اب intervals کے اوپر لگائیں گے one thousand کیونکہ one thousand جو interval ان کے بعد ایک second بنتا ہے اور اس میں ہم لگائیں گے one thousand کے بعد اس میں ہم جو state اس کو update کریں گے this dot set state جو پر ہم نے state لگایا ہے وہ اس کو ہم یہاں پہ set کر دیں گے اس کو update کر دیں گے تو ہم کریں گے سیم اس طرح سے لکھیں گے new dot time dot new date اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس state ہے date amount موڈ کیا کرتا ہے کہ ہمارے جو component ہے جو ہم لگا رہے ہیں اس کو again ووڈ یعنی call کرتا ہے اس کو update کر دیتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کا time لیا new date جو اس کا exact time تھا اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا کیا اس time کو update کر دیا جب ہم state لیتے ہیں state کو ہم set کرنے کے لیے اس کی second value change کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں set state تو set state میں بھی ہم نے اس کا again وی time کر دیا لیکن وہ ہم one thousand second کے بعد one thousand second کے بعد جو جو time آئے گا وہ set state کے اندر ہمارے پاس record رہے گا یہ ہو گیا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ components کا ہم ایک اور ہے وہ ہم لگیں component will mount component will mount component will mount component will mount یہاں پہ مارے پاس will mount یہ آگیا component will mount اور اس کے اندر ہم جو interval ہے اس کو ہم clear کر دیں گے کلیئر اور انٹرول کلیئر انٹرول کلیئر انٹرول اور کلیئر انٹرول کے اندر ہم یہ جو اوپر ہم نے انٹرول لگایا ہے this dot time id اس کو ہم یہاں پہ کلیئر کر دیں گے اس کو کلیئر کرنے کے بعد ہم آیا جائیں گے اپنے return کے اندر جہاں پہ ہم return use کر رہے ہیں اب return کے اندر ہم یہاں پہ ایک کلاس لیں گے ایک ہم بلکہ ڈیو لیں گے اور ڈیو کو ہم کلاس لگائیں گے clock یہاں پہ ہم اس کو complete ایک ڈیو کو close کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کے کلاس لگائیں گے کلاس ہم اس کی لگائیں گے clock جو ہم نے اس کو اوپر سی ایسے سپلائی کی ہوئی ہے جیسے اس کو میں save کروں گا اور ہلکا سا یہاں پہ مرپس آ جائے گا اس ٹھیک ہے اب اس کے اندر اچھا یہ کہہ رہا ہے مست کال سپر کنسٹرکٹر ہے اور یہ ہمارے باس اس کے اندر ہم نے ایک اور بھی چیز لینے ہوتی ہے وہ ہم نے لینے لینے ہوتی ہے سپر سپر پروپس کنسٹرکٹر کے اندر ہم ایک اور چیزیز یوز کرتے ہیں سپر یہ اس کا سمجھل ہے اس کا ایک حصہ ہے اس کو ہم لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ گیا اور اس کے اندر ہمارے پاس ڈاٹ ڈاٹ بھی آ گیا ڈاٹ ہم جو ہم آفٹر کے بعد اس کے اوپر یوز کر رہے ہیں کیونکہ رائے دی میں نے آپ کو سی ایسے اس میں ایکسپلین کیا ہے اس کی جو سی ایسے اس ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ سی ایسے اس کے بیس کے اوپر یہ ڈاٹ لگا ہوا میں نظر آ رہا ہے اس کے پاس ہم یہاں پر ڈیو لیں گے اور ڈیو کو ہم یہ ہمارے پاس آ گئے اور اس کے اوپر ہم سٹائل اپلائی کریں گے سٹائل اور اسٹائل ہم اس کے اوپر کیا اپلائی کریں گے اس کے اوپر ہم ٹرانسفارم یوز کریں گے ٹرانسفارم اور وہ لگائیں گے اس کا روٹیٹ ڈےڈ روٹیٹ ڈےڈ تہاو سہم روٹا ہے اس کا بھلکہ ہم اس کو بیک ٹکس کے اندر لگائیں گے تاکہ ہم اس کے اندر ٹیکس بھی لیکھ سکے اور جو جو کوڈ جاو اس کو ہے وہ بھی لیکھ سکے ٹوٹ ایٹ اور زیڈ اور اس کو ہم ویلیو دیں گے کہ جو ہمارے پاس جو آورز ہیں جتنے میں پاس گھنٹے آ رہے ہیں وہ اور ساتھ میں اس کا ملٹیپلائی کروا دیں گے تھرٹی کے ساتھ تو اگزیکٹ جو ہمارے پاس آورز ہوں گے ان کے اوپر جا کہ ہماری نیڈرز وہ دھوک جائے گی کیونکہ اس کے اوپر ہم نے نمبر بھی لگانے ہیں تو اگزیکٹ نمبر کے ساتھ یہ میچ کر جائے گی تو یہاں زی اور اس کے اندر ہم یہاں پہ ڈالر سائن ڈالر سائن کے ساتھ ہم اپنا لکھیں گے جاو اس کو کوڈ ڈالر سے سائن جب ہم نے کسی بھی نارمل ڈیو کے اندر جیسے بھی ہم نے جاو اس کو کوڈ لکھنا ہے تو اس کے لئے ہم ڈالر کا سائن لگاتے ہیں this.time.gethour gethour یہاں پہ مبس اس کو آنا چاہیے this.state .time.gethour gethour gethour ہم یہاں پہ اس کے بیار multiply کروا دیں گے 30 کے ساتھ یہاں پہ ہم اس کو کہا گیا multiply 30 اور degree 30 degree save کیا اور یہ ٹھیک آ لیا اور کیونکہ ابھی ہمار بس آرموست 10 بات چکے ہیں تو 10 سال یہی پہ اس کی نیدل آنی ہے تو اسی کو اب یہاں میں duplicate کروں گا یہاں پہ اور جہاں میں ہمار بس hour کیا آ رہا ہے وہاں پہ ہم کر دیں گے minute 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 کی بھی آ گئی اور minute کے لیے ہم اس کو multiply کروائیں گے six کے ساتھ تو یہ exactly ہمارے پاس آ جائے گا جتنی ہمارے پاس minutes ہوں گے اور اس کے بعد مارے پاس second تو second کے لیے ہم use اس میں کار رہے ہیں s e c s e c hand اور یہاں پہ اس کو بھی ہم multiply کروا رہے ہیں six کے ساتھ six کے ساتھ save کیا تو یہ مارے پاس اس کا جو executive ہو آ گیا اب یہاں پہ get hour مارے پاس آ رہا ہے وہاں پہ ہم کر دیں گے get minutes اس کو یہاں پہ میں get اور minutes get minutes آ گیا اور اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ second ہم نے لگانے وہاں پہ get second کی بھی جائے ہم یہاں پہ لگائیں گے get minutes sorry get second لگائیں گے یہاں پہ get seconds اور اس کو ہم کریں گے save یہ ہوگی ہے اب ہمارا minute second اور وہ ہمارے پاس robber آ گیا اور جو ہمارے پاس second والی needle ہے وہ ہمارے پاس ران کرنے لگی لگی کیونکہ اس کا جو state state ہے وہ update ہو رہا ہے real time جب یہ update ہوگا ایک second کے بعد تو ساتھ میں اس کی جو exact moment ہوگی وہ اس کے ساتھ یہ second کو rotate کروانا شروع کر دے گا اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں تاکہ آپ صحیح سے اس کو دیکھ لیا اور اس کو بھی یہاں پہ میں close کر دیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ بلکہ ساتھ سا code ہے یہاں پہ تو یہ کیا کر رہا ہے کہ مارے پاس جو hours 40 ہوئی ہے اس کو 30 کے ساتھ multiply کروانا کہ جتنے بھی hours مارے پاس باندھ رہا ہے وہاں پہ لے کے آرہا ہے سیم transform جو ویڈیو آئے وہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس میں آپ کو rotate z rotate y اور rotate x وہ تینوں چیزیں میں نے آپ کو explain کی ہیں اور اس کے بعد اس میں ہم صرف number لگائیں گے تو number لگانے کے لیے آپ اس کو کہیں بھی ویسے لیکھ سکتے ہو لیکن میں اس کو ڈیو کے بہر لگا دوں تاب بھی ٹھیک ہے ڈیو کے اندر لگا دوں تاب بھی کوئی مسئلہ نہیں تو میں اس کو کیا کرتا ہوں ویڈیو کے اندر ہی لگا دیتا ہوں سیم اس میں جو ہم نے position use کیا وہ ہم نے کیا اس کی abs view position دیں گے تو ہم اس کو کہیں بھی rotate کروا سکتے ہیں اسے entire ڈیو کے اندر تو یہاں میں span tag use کروں گا اور span tag اندر ہم لگائیں گے سب spirit 12 save کیا اور یہاں پہ 12 آ گیا اس کو ہم یہاں پہ class لگا دیں گے تو یہاں پہ class class نیمہ تو instead of writing all میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہ copy کر لیتا ہوں تاکہ مجھے بار بار اس کو copy نہ کرنا لکھنا ہونا پڑے کیونکہ سب کو میں نے class سے دوار ڈیو لگائی ہوئی ہیں تو اس کو یہاں سے میں copy کر کے لکھ لیتا ہوں یہاں سے rady یہاں پہ copy ہے تو یہاں پہ لگا دیں save کیا اور یہ مرحبس لگا اب یہ کیا ہے symbol جو جتنے بھی نمبر جو نمبر باندھ رہا اس کو وہی کلاس ہم نے لگا دی ہے اور ساتھ میں اس کو یعنی call کر رہے ہیں اپنے جو ڈیو ہے اس کے اندر تو یہ ہمارے پاس exact اس کا ایک circle بن گا اور circle ہمارے پاس نمبر جو ڈیوائیڈر ہو گئے یہ کیس طرح سے ہو رہے ہیں وہ سارا سی ایس ایس کا کمال ہے کہ ہم نے اس کو سکس یعنی فائیو کی تھوڑی سی سپیس ڈال کے اس اس کو الائن کیا اس کے لئے آپ ایک دفعہ دیکھو گے تو اگر آپ نے بیس سی ایس پی کی ہے تو آپ کا سمجھ جا جائے گی اس میں ہم لیفٹ کر رہے ہیں یا ٹوپ سے سوڑا سو پر کر رہے ہیں یعنی الائن ہم کر رہے ہیں اس کے اگر آپ کو فرم بھی سمجھ دائیں تو جاوہ سکر والی جو ویڈیو اس کا لنک آپ کو مل رہا ہوگا اس میں میں ایس ٹی ایم 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 دونوں چیز آپ کو کر کے بتائیں ہے اس کے بعد جاوہ سکرپ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پہلی دفعہ ویڈیوزٹ کر رہے ہیں چینل کو آج میں سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز یہاں وہ بس نہ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ